موسیقی اگر کوئی عام آدمی پارٹی کے خلاف بولتا ہے تو اس میں بی جے پی اگر آم آدمی پارٹی کے خلاف بولتا ہے بی جے پی والا تو آم آدمی پارٹی اس کے پر آ جاتے ہیں ایسی ایک دوسرے کے اوپر ہے معاملہ کوئی معاملے سلٹیں گے نہیں کوئی بھی ساماجک معاملے نہیں سلٹ سکتے کیونکہ آپ لوگ خود ہی نہیں سلٹانا چاہتے سچ بات یہ ہے اور جب تک آپ لوگ سچ آپس میں نہیں بولیں گے تب تک کوئی معاملہ نہیں سلٹے گا سب سے پہلی جو سب سے پڑی کمی ہیں اپنے دیش میں وہ یہ ہے اگر بی جے پی کوئی اچھا کام کر رہی ہے مجھے ایک بار ہی بتا دیجئے کسی عام آدمی پارٹی والے نے اس کی تاریف کر رہی ہو یا کبھی عام آدمی پارٹی اچھا کام کر رہی ہے اور بی جے پی والے نے اس کی تاریف کر دی ہو جب تک ایک کچھ smile کی تاریف نہیں کریں گے دیش میں کچھ بھی نہیں بزلے گا کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بی جے بھی ہر دم ہی غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عام آدھی پارٹی والے ہر دم غلط کام کر رہے ہیں کانگریس وعالے بھی ہی اچھا کام کرتے ہیں مگر پرابلم یہ ہے سارے شوشل میڈیا پہ کہ شوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی پوسٹ کسی نے شوشل میڈیا پوسٹ کری ہو کہ میری بچی کے ساتھ بلاتکار ہو گیا ہے یا میرا بچہ چکنگونیا سے مر گیا ہے کسی نے پوسٹ نہیں کرا جن کے بچوں کا بلاتکار ہو رہا ہے جن کے بچے چکنگونیا سے بخار سے مر رہے ہیں وہ لوگ شوشل میڈیا پہ نہیں ہیں یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور یہ ہم بھی جانتے ہیں امیریکہ کے اندر آپ لیگل ہو یا اللیگل ہو پہلے آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا آپ ریپبلگن پارٹی سے ہیں ٹیمکریٹ پارٹی سے ہیں پہلے آپ پر ٹریٹمنٹ ہوا جاتا ہے یہاں تک کہ کچھ ہندوستانی ہے جو یہاں پر آئے اور ٹھوکٹ کے ٹریٹمنٹ بھی کرا کے گئے ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ لاغ روپے کے بل بن گئے ان کے ٹریٹمنٹ کرایا اور یہاں سے اڑ گئے واپس اپنے سماج کے اندر ایک دوسرے کو بڑھ گڑانا ایک دوسرے سے چیٹ کرنا چھوٹی چھوٹی چیٹنگ ہو گئی یہ بہت بڑھ گئی ہے چیٹنگ امریکہ میں بھی ہوتی ہے مگر بہت بڑے سکیل میں ہو جاتی ہے اس سے ایک عام آدمی کو کوئی پریشان نہیں آتی ہے اپنے دس روپے کی آج بھی دی جاتی ہے رشوت رشوت کا ستر بھی جڑا دیکھی ہے بہت نیچے ہے اگر رشوت دینی ہے سو کروڑ کی دو پانچ سو کروڑ کی دو اپنے دیش کے اندر دو دس روپے میں رشوت دے کے آپ کام کرا لو کوئی بھی سرکاری دفتر ہو تو آپ یہ جو چکن گونیاں پہ آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں آپ اس میں پلیز بند کر دیجئے اس کو کیونکہ جو آدمی ہیں جن کے گھروں میں موت ہو رہی ہے ان کو آپ کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آج ان کا بچہ گیارہ پندرہ بیس سال کا بچہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کا پورا پریوار اجڑ چکا ہے آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے جو شوشل میڈیا پہ سیاست کر رہے ہیں اور ہندوستان کی میڈیا کو بھی شرم آنی چاہیے جو کی آرٹیکل ایسے پوسٹ کرتی ہیں شیلہ دکشت کا آرٹیکل ہے جس میں شیلہ دکشت نے موڈی گورنمنٹ کے اوپر اس کا الجام ڈالا ہے شیلہ جی آپ کی آپ کی زندگی میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ہو پچھلے ایک پیڈی میں دو پیڈی میں کسی کی چکن مونیاں سے موت ہوئی ہے کسی کی بلاتکار ہوا ہے کسی کا کسی کا نہیں ہوا آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا اور میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سیاست میں اتنا نہ علجیے کیونکہ زندگی اور موت سیاست کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے یہ وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر آپ کو وقت پلٹنا ہے تو آپ کو خود کام کرنا پڑے گا اور آپس میں اندر آپس میں جھگڑے مت کریے پرابلم میں جائیے نیچے کہاں ہیں پرابلم میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا ہے جتے بھی نگر نگم ہیں municipal corporations سارے کرپٹ ہیں صرف بولنے سے آم آدمی پارٹی کا یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے ایسے کچھ نہیں ہونے گا وہ ہی جیسے ڈرکس پر بولے جا رہے ہیں مر کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس سیم ٹھنگ اگین 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 یہ بے کوو بنانے کے کھیل ہیں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو آپس میں رہیے مل کے رہیے دیش ہے تو ہم ہیں اور ہم ہیں تو یہ ہیں ہم آدمی بی جے پی یا کانگریس اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو ان کا بھی کوئی وجود نہیں رہ جاتا ہے بات سمجھئے میری ایک باری پلیس ڈینکی